موسیقی نمشکار دوستو دوہزار بیس کا سال بہت ہی ہی چوکانے والا سال رہا ہے اور پورے سال اس نے کرونا کے روپ میں ہمیں پریشان کیا نہ جانے انگنت لوگوں کو ہم سے چھین لیا اور جاتے جاتے بہت سارے ایسے انبھو یہ سال دے کے جا رہا ہے جو ہمیں جندگی پر یاد رہیں گے ہماری لائف سٹائل کو اس نے چینج کر دیا ماسک لگا کے گھومنا ہر وقت ہاتھ سینیٹائز کرنا ہاتھ دھوتے رہنا اپنے سواستے کو لے کر زیادہ ضرورت سے زیادہ چنتیت ہو جانا اور نہ جانے کیا کیا یہ دے گیا ہے سال بھر تک بچے ہمارے ساتھ رہے گھروں میں اسکول میں نہیں گئے ایسا موقع مجھے ترے لگتا پھر کبھی لائف میں کبھی کسی کو ملے گا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر اوپر والے کی مہربانی ہوتی ہے اور وہ جندگی کے جتنے بھی دکھ گم ہے جتنے بھی پریشانیاں ہیں انہیں ہستے ہستے جھیل لیتے ہیں لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کتنی بھی بلندیوں پہ ہوں آپ کو جھک جانا پڑتا ہے اوپر والے کی مرجی کے سامنے چاہے وہ حالات ہوں آپ کے آرثی کی ستھیتی ہو یا پھر آپ کے سواست کی سمسیائیں ہو دیکھئے سپر اسٹار رجنی کانت ابھی لگ بھگ پندرہ بیس دن پہلے تک ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ تمیل نادو کا بھاگیا بدل دینے والی راجنیتی کرنے والے ہیں اور بہت جلد راجنیتی میں انٹری کریں گے اور 31 دسمبر کو یعنی کہ 2020 اس سال کی آخری تاریخ کو وہ ایک بڑا اعناؤنسمنٹ کریں گے جس میں وہ اپنی راجنیتی پارٹی کا اعلان کرنے والے تھے لیکن اب دوستوں ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے رجنی کانت کے ساتھ رجنی کانت نے جیسا کی خود کہا ہے ان کے پاس اوپر والے کا ایک سندیش آیا اور وہ سندیش یہ تھا کہ ابھی آپ کی صحت اس لائق نہیں ہے کہ آپ راجنیتی کر سکیں اور چھیتر میں سکریے رہ سکیں اس لیے انہوں نے آج ایک دو پیج کا دو تین پیج کا اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اپنا تمیل بھا شاہوں میں لکھا ہوا اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے بھگوان نے یہ کہا ہے کہ اب آپ کی صحت اس لائق نہیں ہے کہ آپ سکریے راجنیتی کر سکیں اور اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب اپنا راجنیتی کی دل نہیں بناوں گا البتہ میں تمیل نادو کے لوگوں کی سیوہ جیسے پہلے کرتا تھا ویسے ہی کرتا رہوں گا پڑا دکھت سمچار ہے یہ اور سب لوگ جان رہے تھے کہ تمیل نادو کی راجنیتی میں آنے والا سال بڑا مہتپون ہونے جا رہا ہے کیونکہ ویدھان سبح چناؤں ہونے جا رہے تھے 2021 کے اپریل مئی میں یا جون میں تمیل نادو میں ویدھان سبح چناؤں ہوں گے اور اس سے میں یہ مانا جا رہا تھا کہ رجنی کانت جو بھی راجنیتی دل بنائیں گے وہ وہاں بڑا ڈیسائیڈنگ ہوگا اور جو وہاں کے راجنیتی دل ہیں ان کے بھاگیے کا فیصلہ بھی یہ راجنیتی دل کرے گا لیکن ایسا ہو نہیں پایا ابھی کچھ دن پہلے ان کا سواستی خراب ہوا اچانک ہی انہیں ہوسپٹل میں ایڈمیٹ کرنا پڑا اور وہ جب ہوسپٹل میں ایڈمیٹ رہے تین چار دن ان کے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے اور کافی ان کی حالت چنتہ جنک رہی تو اس کے بعد ہیدر آباد میں اپنی فلم کی سوٹنگ کر رہے تھے جہاں ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور ابھی حال ہی میں انہیں چھٹی ملی ہے اور ڈاکٹروں نے ان سے کہا ہے کہ آپ کو اپنے سواستے کا خیال رکھنا پڑے گا کچھ دنوں پہلے ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ رجنی کانت کے اسٹاف کا ایک ویکتی کوویڈ پیشنٹ نکل گیا تھا کوویڈ پوزیٹیو اس لئے کچھ دن رجنی کانت کورنٹائن بھی رہے تھے انہوں نے اپنا ٹیسٹ بھی کر آیا تھا لیکن اس ٹیسٹ میں وہ نیگیٹیو ریپورٹ آئی تھی اس کے بعد ایسا ہوا کہ ان کی طبیعت خراب ہوئی اور انہیں ہاسپٹل میں ایڈمیٹ کر آیا گیا اور اب وہ سوسط ہو کر بہار آئے ہیں اور بہار آنے کے اگلے ہی دن انہوں نے یہ بیان جاری کر دیا ہے ان کے اس بیان کے جاری ہونے کے بعد بہت سارے لوگوں کے بیان آئے ہیں ان کے جو ساتھی سپرسٹار رہے ہیں تمیل فلموں کے کمل حسن انہوں نے بھی اس پر رییکشن دیایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ رجنی کانت کے فیصلے سے انہیں دکھ پہنچا ہے لیکن صحت پہلے ہے اور وہ ان کے جلد سوسط ہونے کی کام نہ کرتے ہیں اس کے علاوہ ایس گرو مورتی کا ٹویٹ آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کی صحت کے قرآن ایسا فیصلہ ہوا ہے لیکن ان کے بیان کا وہ پیرا پڑھیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمیل نادو کے لوگوں کی سیوہ کرتے رہیں گے میرے مطابق وہ راجے کی راجنیتی پر بڑا پربھاو ڈالیں گے جیسا انیس سو چھانوے میں ہوا تھا کیا ہوا تھا بھلا انیس سو چھانوے میں انیس سو چھانوے میں یہ ہوا تھا کہ جیل علیتہ نے اپنے بیٹے کی موہ بولے بیٹے کی شادی کی تھی اس میں کروڑوں روپے خرچ کیے تھے اور رجنی کانت نے یہ بیان دے دیا تھا کہ جس کے پاس اتنا پیسہ ہو اسے مکھے منتری راجے کا نہیں رہنا چاہیے اور رجنی کانت کے ایک بیان کے بعد جیل علیتہ ہار گئی تھی چناؤ میں تو ان کا ایمپیکٹ راجنیتی پر رجنی کانت تمیل نادو میں ایک پنکتی بھی بول دیں تو اس پنکتی کا ایمپیکٹ اتنا ہوتا ہے کہ لوگ اس سے اپنے جو ووٹنگ کرنے کی چھمتا ہے یا منہ ستھیتی ہے اس کو بدل لیتے ہیں ایسا ہی رجنی کانت کے بارے میں ہے اس کے علاوہ پچھلے سال انہوں نے اس بات کی پوشتی کی تھی کہ وہ راجنیتی میں کودیں گے اور تمیل نادو میں 2021 میں ہی ویدان سبح چناؤ ہونے ہیں آپ جانتے ہی ہیں ڈی ایمکے کانگریس کے ساتھ جا رہی ہے اے آئی اے ڈی ایمکے جو جلیلیتا کی پارٹیو بی جے پی کے ساتھ جا رہی ہے اور باقی دوسرے لوگ دوسرے دلیے کہہ رہے تھے کہ رجنی کانت کو راجنیتی میں لانا بی جے پی کی ایک چال ہے جس سے کی ڈی ایمکے کو نقصان پہنچایا جا سکے بہرحال اب سب کچھ قیاس ہیں اٹکلے ہیں رجنی کانت نے سپشت کر دیا ہے کہ وہ چناؤں نہیں لڑنے جا رہے ہیں اور یہ چیز یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ کتنی بھی بڑے آپ سپریسٹار ہیں کتنی بھی آپ کے پاس اوپر والے کی کرپا ہے اگر آپ کے ساتھ صحت نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے اس لیے صحت پہلے ہے اور رجنی کانت دیکھتے ہیں کہ اپنی صحت کا خیال لگتے ہیں یا تمیلناڑوں کے لوگوں کا خیال لگتے ہیں آنے والے دوہزار اکیس کے چناؤں ان کا کیا رکھ ہوگا اس پر بھی سب کی نظر بنی رہے گی چاہے وہ راجنیتی میں رہیں نہ یا رہے نہ رہیں لیکن دجنی کانت کا امپیکٹ تمیلناڑوں میں اس قدر ہے ان کا ایک ایک شب دو لوگوں کے لیے ویلیو رکھتا ہے دیکھتے ہیں اگلے چناؤں میں وہ کیا کرتے ہیں کس پارٹی کا سمرتھن کرتے ہیں یا نیوٹرل رہتے ہیں اس پر ہم نظر بنائے رکھیں گے آپ دیکھتے رہی ہرش کی بات لائیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں